اسلام علیکم سرجی میرا پشاور سینٹر تھا اور میں وہاں پہ ساڑھے سات بجے پہنچ گیا تھا تو سب سے پہلے ہمارا موبائل جمع کیا گیا اور ہمیں ایک کارڈ ملا اس کے بعد ہمیں انٹرویو حال میں بیج دیا گیا جو کہ ٹیسٹنگ حال کی اوپر ہے وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے دو فارم ملے وہ ہم نے فل کی اور اس کے بعد ایک ویڈ پیج ملا اس پہ دو ایسی لیکنی تھی انگلیش کا تھا می آئیڈیا آف سکسس اس کے لئے دس منٹ تھے اور اردو کا تھا دنیا کو درپیش چیلنجز اس کے لئے بھی دس منٹ کا ٹائم تھا جب وہ ہم نے کمپلیٹ کیا تو وہ ہم سے سمیٹ کیا گیا اور ہمیں انٹرویو روم کے بیر بیٹھا دیا گیا وہاں پہ ایک سکرین لگا ہوا تھا اس پہ نمبر شو ہوتی تھی ہمارے کارڈ نمبر کے مطابق جو ہمارا کارڈ نمبر تھا جب وہ سکرین پہ شو ہوتا تھا تو وہی بندہ انٹرویو روم میں جاتا تھا ہم ٹوٹل بتیس بندے تھے جب میرا نمبر سکرین پہ شو ہوا تو میں اندر چلا گیا میں نے کہا کہ میں کمین سر انہوں نے کہا کہ یس کمین میں اندر چلا گیا میں نے کہا السلام علیکم سر انہوں نے کہا کہ والیکم السلام تو میں بیٹھ گیا میں نے کہا تینکیو سر انٹرویو جو تھا یہ انگلیش میں ہوا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے میرا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے اپنا نام بتا دیا اس کے بعد کہا کہ کیسے ہو ٹھیک ہو میں نے کہا یا سر اس کے بعد انہوں نے قویشن کیا کہ آپ نے ارم فورسز کو اس سے پہلے کتنے دفعہ اپلائی کیا ہے تو میں نے وہ بتا دیا اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ریزلٹ کیا تھا میں نے وہ بتا دیا اور اس کے بعد انہوں نے میرا ہائٹ پوچھا کہ آپ کا ہائٹ کتنے تو وہ پوچھا اور اس کے بعد جو میجر تھا سائق تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بندہ ہے اس کی ہائٹ سات فیٹ اور تین انجز ہے تو وہ سنٹی میٹر میں کتنا ہوگا تو میں نے ویسے کلکولیٹ کیا اور انہیں بتا دیا لیکن وہ کریکٹ نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ورلڈ میپ کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو میں نے کہا کہ لیٹل بٹ انہوں نے کہا کہ کوئی کوئیشن پوچھو میں نے کہا کہ پوچھ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک سی کا نام بتایا کہ وہ کہا پہ ہے تو میں نے دو تین سیکنڈ کے بعد بتایا کہ سوری سر اس کے بعد پوچھا کہ افریق کانٹینٹ کدھر ہے تو میں نے وہ بتا دیا کہ یہاں پہ ہے لیفٹ سائیڈ پر ایک ورلڈ میپ لگ ہو ہوا تھا اس میں اس کے بعد کہا کہ یورپ کانٹینٹ کدھر ہے وہ میں نے بتا دیا اس کے بعد کہا اسٹریلیا کانٹینٹ کدھر ہے وہ میں نے بتا دیا اور اس کے بعد کہا کہ اچھا سپیک اون فورن پولیسی آف پاکستان تو وہ میں نے تقریباً پندرہ سے بیس سیکنڈ میں نے جب بولا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایک کرنل تھا ایک یہ میجر سائق تھا تو بس مجھے کہا کہ تینکیو آپ جا سکتے تو میں نے کہا کہ تینکیو سر اور میں حروم سے باہر چلا گیا اور ہم ٹوٹل بتیس بندے تھے ہمارا انٹرویو جب ہوا تو اس کے بعد ریزلٹ ایناؤنس ہوا بتیس میں سے ہم چودہ بندے ریکمینڈ ہو گئے تھے تو یہ میرا انٹرویو تھا